موسیقی 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 اپنے پولٹیٹ ساتھ میں کے لیے آپ ان کا پلیس فیور مت کریے آپ کے فیور کے قرآن آج یہ پرابلم آ رہی ہے آج سارے دکانداروں کو پرابلم اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو یہ سسٹم ہے جو تانہ بانا ہے جتنے ادھگاری نیتا ہے سب نے ملکہ اس وقت پاس کر دیا اب پورٹ کا ڈنڈا چلا ہے پورٹ کا ڈنڈا چلا ہے پورٹ کا جانتی کیوں نہیں ہے پبلک کا پبلک جانتی ایک نڈ میری بات کا جواب دیجئے میں بل پاس کرا لیتی ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں میں پولٹیکل پارٹی سارا کام سارا کام سارا کام کوٹ کرے سارا کام کوٹ کرے راج نتاؤں راج نتاؤں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پولٹیکل پارٹیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اول منتری بن کے ساری صوب دائیں لینا اور ان کو اپنا کرتا پہ بہت کا گیاں نہیں ہے اگر اتر پردیش میں دیکھیں اتر اتر پردیش میں بھی بی جی پی جو ہے بی جی پی سرکار عوید کبزوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے پچھلی سرکار کے اوپر بھی راگویندری جی کہہ رہا ہے پچھلی سرکار سپا سرکار پر آروپ لگ رہے تھے کہ عوید کبزے انہوں نے کروا ہے نہیں دیکھیں میں بتاؤں یہ جو پوری لابی ہے سرکاری جمینوں کو کبزہ کرنا اور جیسے ابھی ہمارے بغل میں ایک راجنیتک بھائی صاحب ہے بول رہے تھے کہ جی جرمانہ بھر دو اور سب کو ریگلرائز کر دو جناب اگر ایسے کریں گے تو سنسط باؤن کو بھی بیاپاری لوگ اس میں دکان پھول لیں گے اور سارے کے ستاج مہل میں بھی اپنی دکانیں پھول لیں گے دیکھیں جیرو ٹالرنس کی پالسی ہونی چاہیے دیکھیں 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 کار بھائی وہاں پر ہونا چاہیے جہاں پر آپ شروعات ہو رہی ہے پہلی ایٹ رکھی جا رہی ہے وہاں پر کار بھائی کیوں نہیں ہو رہی ہے نیچے دکان بن جاتی اوپر مکان بڑھ جاتے کئی پشتے گھر جاتے تک کار بھائی کروں گے سوال بھائی یہی ایک سسٹم کی لاچاری ہے میں بولنا ہوں جب جاگو تب ہی سبیرا ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی ایک سرکار نے کیا ہے پیچھے کی سرکاروں نے مل کر کے یہ کیا ہے وہ پورے سسٹم ہم نے اس بیوستہ کو ایڈاپٹ کر لیا ہے گزی چلتا ہے کوئی نہیں ہوگا ہمارے منتری جی ہیں ہمارے آدمی ہیں ہم دیکھ لیں گے کیا ہے آپ بنا لو لیکن اثر پڑھ رہا ہے ان دو لاکھ دکانداروں کے جن کا دس سال کی پوری محنت ڈوب گئی پیسہ ڈوب گیا میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تراند دوسرے پر انگلی اٹھا دے پترکار ہوگا وہ تو نیایدیس ہو جاتا ہے ابھی جو کو برا پوشٹ کے میں نے بات کریں سب کے نام آگا ہیں کس طریقے سے پیسے لے کر کے اور ستا کے سنگھاسن کے سن لیجئے سن لیجئے ستا کے سنگھاسن کے آگے اور جس طریقے سے نتماستہ کون کہا رہا کہ کار بیٹیا غلط کر رہے تو کار بھائی موک اسطح میں ہیں ابھی سپریم کورٹ کے جد بھی آگئے تو سپریم کورٹ کے جد جو اب انہوں نے پریس کانفرینس کی تھی انہوں نے کہا کہ یہاں لوگتر گتم ہو رہا وہ ان کی وہ کہہ رہے میری بات نہیں سنی جا رہی ہے تو یہ چاروں اسطح میں جب تک ٹھیک نہیں چلیں گے آپ ایک طرف انگلی اٹھاتے ہیں کار بھائی کرنے کو منہ کار بھائی ہونا چاہیے پہلے پترکار جوہلا لے کے چلتا تھا آج مرسیڈیز میں گھوم رہے پترکار بھی اپنے طرف دیکھ لے لیکن یہاں بھی دیکھیں 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 میں آپ میں آپ کو بتاؤں اگر 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 راج نیتک 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 دل اپنے اسطم کو راج نیتک اسطم اگر ٹھیک ہو جائے تو بہت ساری چیزوں پہ ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے کرپشن ہو چاہے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے کمیاں سب میں ہے میں کہاں پولنا ہوں کہ کسی چیز میں کمی نہیں ہے لیکن جو کلتی کرے اس کے ساتھ چیلو ٹولرنس کا کونسپٹ رکھنا ہوگا اگر دیش کو آگے بڑھانا ہے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے پوئیڈی ہو چاہے سرکاری دمتا کس نے سوال وہی آکے رکھ جاتا ہے کہ راج نیتک سندکشل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بار بار آپ جو بول رہا ہے نا کہ جب پہلی ایٹ رکھی جاتی تھی سوال بلکہ ٹھیک ہے راج نیتک دلو اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے لوگ تندر کی پہلی ایٹ رکھی تو شاید کہیں نہ کہیں اس ایٹ میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے جس کا ریزلٹ آج ہمیں یہ مل رہا ہے کہ پوری کی پوری جو راج نیتک پارٹیاں ہیں جو پورا سسٹم ہے سب ایک دم ملے ہوئے ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد اس کے لئے صرف راج نیتک دل یا سرکار ہی زمیدار ہے کیا اس کے لئے سسٹم زمیدار نہیں ہے کہ عام لوگ زمیدار نہیں ہے عام لوگ کیوں نہیں کروز کرتے ہیں برشاہسن کہاں سو جاتا ہے برشاہسن کی دائت تو نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے کومن آدمی زمیدار ہے پورا سسٹم زمیدار ہے ہم سب زمیدار ہیں ہم سب زمیدار ہیں لیکن جس نے غلط خریدداری کی ہے جو دکاندار ہے جب وہ سستے میں خرید رہا تھا سب سے پہلے وہ زمیدار ہے اس کو اپنی موریلٹی دیکھنی چاہیے جب کومن پبلک ایک سنگل آدمی آواز نہیں اٹھاتا ہے شاہ دیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے اپنے نیجی سوارت کے لیے تو نیتا لوگ اور راجنیتک بھاردیاں شوشل کرتی ہیں پبلک جو پردان منتری جی نے عام آدمی کے لیے کہا تھا کسو دن میں کالا دن کہ آپ کے وقت کا بویا ہوا ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں آپ نے لہپروائی بردی آسیب بھائی ہمارے ساسن میں آپ کی فضل سرکار ہم جب جب ہم سرکار میں تھے بیوپاری بھائی کا پورا ساتھ کونگریس پارٹی نے دیا اور عجی ماخن جی نے سیلنگ رکھوائی یہ کہیں نہ کہیں سو آدمی میں تین آدمی غلط ہوں گے یہ نہیں ہے کہ پورے ستان میں لوگ غلط ہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا سر غلط مصراجی سیلنگ دیکھیں پارٹی نے کیوں رکھوائی میں نہیں کہتا ہوں سر دیکھیں اگر غلط ہے تو کسی بھی پارٹی کو سیلنگ نہیں رکھوائی چاہیے چاہے وہ کونگریس کے آپ نے اپنے ووٹ بینک کو بنانے کے لیے جب آپ کی سرکار دی تو سیلنگ رکھوائی چلو جی آپ ہمیں ووٹ تو ہم سیلنگ رکھواتے ہیں جو غلط ہے اس کے لیے جیو ٹولرنس آپ لوگ اپنانے کی ہمت کیوں نہیں دکھا سکتے ہو سر میں ایک بات یہ بھی کہہ رہا ہوں اگر جو ابھی اس وقت موڈی کی سرکار ہے سیلنگ رکھوائی چلی گئی تو کئی سیلنگ کھل جائے گی نہیں یہ دیکھیں یہ کوئی آپ کا نہیں یہ کوئی کوششن نہیں دیکھیں گورنمنٹ گورنمنٹ چاہے بی جے پی کی ہو چاہے کونگریس کی کونسٹ یہ ہے کہ جو غلط ہے اس کے لیے جیرو ٹولرنس کب ہمارے دیش میں آئے گا کب ویسل گلور کا یہ آئے گا دیکھیں حالت ایسی ہو گئی ہے نا کہ اگر آپ ابھی کوئی چیز چکھانے جائیے کوئی آواز تو اس کو ایسے دبا دیا آسف جی یادی کونگریس نے سکتی سے اس ٹیم لیم بنائے ہوتے تو آج اتنی بڑی سمسیا کا ہمارے سامنے اب آپ بنا لیجیے آپ کو کسی آپ بھولو باؤمت کی سامنے اسی کار یہ کاروائی اسی کائی بھولو باؤمت کی یہ کاروائی اسی کائی میں دوگے جی کو کہنا چاہتا ہوں جو کونگریس کی بہت بہت شکریہ سبی مرمانوں کا ہمارے خاص کاری کرنگ میں